پاکستان کے لئے کچھ اچھا نہیں ہم بے وجہ ڈسکو ڈانس شروع کرتے ہیں آہ ڈانلڈ ٹرمپ آگیا ڈسکو ڈانس شروع ڈانلڈ ٹرمپ نے آگیا وہ جناب 28 نمبر کا چھتر نکالا اور پھر اور اب جو بائیڈن آگیا اب یہاں ڈسکو ڈانس شروع گیا آہ ڈسکو ڈانس آہ جو بائیڈن آگیا اب پاکستان کے لئے بہت اچھا بیٹا وہ اپنے ملک کے لئے اچھا ہوگا ہمارے لئے اچھا ہوگا نہیں ہوگا یہ ابھی آگے دیکھیں گے ڈسکو ڈانس بند کر دیا کرو پلیس صدر ڈانلڈ ٹرمپ اب امریکہ کے صدر نہیں رہے اب وہ ایک عام شہری بن چکے ہیں سابق صدر اب امریکہ کے نئے صدر یعنی کہ جو بائیڈن اپنا حل اٹھا چکے ہیں اور کاملا ہیرس نائب صدر کے عہدے پر براجمان ہو چکی امریکہ کا نائب صدر ایک لوگ سوچتے ہیں کہ شاید سیرمونیس پوزیشن ہے لیکن ایسا نہیں سب سے پہلے تو سینٹ کی سربراہی امریکہ کے نائب صدر کے پاس ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر امریکہ کے صدر کو کچھ ہو جائے تو نائب صدر جو ہوتا ہے وہ پھر یا جو ہوتی ہیں وہ صدر کے عہدے پر فائز ہو جاتی ہے صدر براک اوباما صاحب کے دور میں جو ہم براک بولتے ہیں دراصل براک ان کا نام ہے براک حسین اوباما جو کہ اپنے والد صاحب کے نام براک حسین اوباما ان کے والد صاحب کا بھی تو بیسیکلی ان کے نام سے منصوب ہمارے پاکستان کے لوگ نہیں جانتے بیرک 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 کرتے ہیں بیرک بیرک نہیں تھا ان کا نام ان کا نام تھا براک براک حسین اوباما سمجھ لگی بات کی نہیں لگی دوبارہ بتا ہوں تو ان کے دور میں نائف صدر ہونے کے ناتے پالیسیاں مرتب کی گئیں پاکستان کے لئے کچھ اچھا نہیں ہم بے وجہ ڈسکو ڈانس شروع کرتے ہیں آہ ڈانالڈ ٹرمپ آ گیا ڈسکو ڈانس شروع ڈانالڈ ٹرمپ نے آ گیا وہ جناب 28 نمبر کا چھتر نکالا اور پھر اور اب جو بائیڈن آ گیا اب یہاں ڈسکو ڈانس شروع گیا آہ ڈسکو ڈانس آہ جو بائیڈن آ گیا اب پاکستان کے لئے بہت اچھا بیٹا وہ اپنے ملک کے لئے اچھا ہوگا ہمارے لئے اچھا ہوگا نہیں ہوگا یہ ابھی آگے دیکھیں گے ڈسکو ڈانس بند کر دیا کرو پلیس ایک تو ڈسکو ڈانڈیا کرنے کا بہت شوق ہے ہمارے ملک میں اصل میں ٹی وی پہ زیادہ ڈانس بند ہے نا اسی لئے پھر اب ڈانس اس طرح سے نکلتا ہے ہم لوگوں کا سوری مجھے سنجیدہ ہونے کے لئے کوئی نہیں کہہ گا کیونکہ تم لوگ خود سنجیدہ نہیں ہو سنجیدہ ہو جائیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تب تک میں دوائی کھاتا ہوں پھر واپس آتے ہیں اور پھر میں اس کے بعد بہت ہی سنجیدہ بین الاقوامی نویت کی گفتگو کروں گا ناظرین ویلکم بیک آفت بریک گفتگو ہماری جاری تھی بریک پہ جانے سے پہلے ظاہری بات ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جب صدر بدل جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو شورٹ ٹرم پولیسیز وہ تبدیل ہو جاتا ہے لانگ ٹرم ویژن جو ہے امریکہ کا وہ وہی رہتا ہے کیونکہ امریکہ کے ہر فرد کو یہ پتا ہے کہ ان کے ملک کا کیا ویژن ہے ان کے ملک کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ان کا کیا مشن ہے اور مشن کے ساتھ ساتھ ان کے لانگ ٹرم اوبجیکٹیوز کیا ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ دنیا بھر کے اوپر اپنی ایک اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں اسی کو پاکستان کی آپ کیفیت میں دیکھیں ایک پاکستان ہونے کے پاکستانی ہونے کے ناتے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ملک کا کیا ویژن ہے ہاں ہاں آپ بتائیں انکل پورا دن آپ سوچتے رہتے ہیں کہ وزیراعظم آپ کو بنا دیا جائے تو آپ سارے مسائل حل کر دیں گے بتائیں نہیں پتا ویژن کیا ہے اپنی ذات سے آگے سوچ کر بتاؤ نا کیا کہہ سکتا ہوں آپ پاکستان کا رکبہ بھڑے خواب کبھی دیکھا کے نہیں دیکھا نا 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 میرا بس ایک سو بیس گز کا مکان ہو جائے دو سو چالیس گز کا ہو جائے ہاں پانچ سو گز کا ہو جائے ہزار گز کا ہو جائے ارے جاؤ تمہاری کوئی ویژن ہے بس کہ یہ ویژن ہے نا اور کیا ہے جو گاؤں دیا ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے دیکھنے والے تو پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں جو گاؤں دیا ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب سو اکڑ ہے دو سو اکڑ ہو جائے پانچ سو اکڑ ہو جائے اس کو ہمارے عام طور پر ہم لوگ مربع بھی کہتے ہیں پچیس اکڑ کا دو مربع ہو جائیں چار مربع ہو جائیں ہاں بس یہ ویژن ہے ہڈا تم لوگوں کوئی ویژن ہی نہیں ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امریکہ کی طرز پر آپ بھی اپنا ایک ویژن تیار کریں تو کیا آپ کر سکتے ہیں نو سروائیول بس کسی طرح ہم بچ جائیں بس کسی طرح ہم چل جائیں موسیقی